مکرم امبیر محمود عمر صاحب کا میند لگر کیا ان کی ٹیم اس نیج پر بھی کام کر رہی ہے اور ان کی تحقیق کو ایک عیسائی سکولر نورما والر نے جو یہیں انگلستان کی ہیں بڑا صرحہ اور اپنے ایک کتاب نے اس کو ذکر بھی کیا اس ریسرچ کا سنایا کہ وہ فوت ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ اور پیدا کردے گا سکولر جو اس ریسرچ کو آگے لے جانے والے ہوں گے کیونکہ ابھی تک یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی حق میں اسلام کی صداقت کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے ہی باتیں نکلواتا ہے جو ہمارے لئے ہمارے حق میں جاتی ہیں بہرحال یہ تحقیق جو ہے یہ دنیا کی مزید تسلیق کے لئے کی جا رہی ہے جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم تو اس یقین پر قائم ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب سے بچ گئے تھے کشمیر میں محلہ خانیار میں دفن ہیں لیکن آج کل پھر ایک روچہ لی ہوئی ہے کفن مسیح کے بارے میں بھی کہ اس کو غلط ثابت کیا جائے کہ اتنے سال پرانا نہیں ہے بلکہ ہزار سال پرانا ہے کوئی کہتے ہیں وہی ان وقت نہیں ہے لیکن بہرحال اس کو غلط ثابت کا نہیں کوشش ہو رہی ہے کیونکہ اس سے زندگی کے اثار نمائیاں ہوتے ہیں اس تصویر سے اور یہ حیثیت کو برداشت نہیں بلکہ اب کشمیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھنے میں ایک پر بھی پبندی مسلمانوں کی طرح سے بھی لگ گئی ہے شاید یہ بھی کسی بڑی سادش اور اسکڑی کندی جا ہو جس کے تحت کفن مسیح میں پر بیعث ہو رہی ہے آج کر کاش کہ جو چیزیں مسلمانوں کے پاس ہیں اس کے ذریعے وہ اسلام کی بردتری ثابت کر سکیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں اس بارے میں عیسیٰ کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کی بارے میں کہ رومی زمان میں مسیح کے زمانے میں ہی کچھ تھوڑا عرصہ سلیب کے بعد ایک قرابہ دین تعلیف ہوئی جس میں یہ نسخہ تھا اور جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کتاب جس میں یہ نسخہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوٹوں کے لئے نسخہ بنایا گیا تھا پھر وہ قرابہ دین کئی مختلف زمانوں میں ترجمہ ہوئی یہاں تک کہ مامون رشید کے زمانے میں عربی زمان میں اس کا ترجمہ ہوا اور یہ خدا کی عجیب قدرت ہے کہ ہر ایک مذہب کے فاضل طبیب نے کیا عیسائی اور کیا یہودی اور کیا مجوسی اور کیا مسلمان سب نے اس نسخے کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور سب نے اس نسخے کے بارے میں یہی بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ان کے ہواریوں نے تیار کیا تھا اور جن کتابوں میں عدویہ مفردہ کے خواست لکھے ہیں ان کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نسخہ ان چوٹوں کے لئے نہایت نفید ہے جو کسی ضربہ یا سکتہ سے لگ جاتی ہیں یعنی چوٹ مارنے کی چوٹ ہے یا گہرہ زخم ہے اور چوٹوں سے جو خون رواں ہوتا ہے وہ فیل فور اس سے خوشک ہو جاتا ہے اور چونکہ اس میں مر بھی داخل ہے اس لئے زخم کیڑا پڑھنے سے بھی محفوظ رہتا ہے اور یہ دعا تعاون کے لئے بھی مفید ہے اور ہر قسم کے پھوڑے پھنسی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے یہ معلوم نہیں کہ یہ دعا سلیب کے زخموں کے بعد خود ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے الہام کے ذریعے سے تجویز فرمائی تھی یا کسی طویب کے مشورے سے تیار کی گئی تھی اس میں بعض دوائیں اکسیر کی طرح خاص طرح ہیں خاص کا مر جس کا ذکر توریت میں بھی آیا ہے بہرحال اس دوا کے استعمال سے مسیح علیہ السلام کے زخم چند روز میں ہی اچھے ہو گئے اور اس قدر طاقت آ گئی کہ آپ تین روز میں یوروشلم سے جلیل کی طرف ستر کو اس تک پیدا پا گئے پھر ایک جزاں نے فرمایا ہے کہ یہودیوں نے چاہا یعنی جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود الہم اللانت کے پنجے میں گرہستار ہو گئے اور یہودیوں نے چاہا کہ حضرت مسیح کو سلیپ پر کھینج کر قتل کریں تو انہوں نے گرہستار کر کے سلیپ پر کھینجنے کی کاروائی شروع کی مگر خدا تعالیٰ نے یہود کے بعد ارادے سے حضرت عیسیٰ کو بچا لیا کچھ خفیف سے زخم بدن پر لگ گئے سو وہ اس عجیب و غریب مرہم کے انچاند روز استعمال کرنے سے بلکل دور ہو گئے یہاں تک کہ نشان بھی جو دوبارہ گرفتاری کے لیے کھلی کھلی علامتیں تھیں علامتیں تھیں بلکل مٹ گئے یہ بات انجیلوں سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب حضرت مسیح نے سلیپ سے نجات پائی کہ جو در حقیقت دوبارہ زندگی کے حکم میں تھی تو وہ اپنے ہواریوں کو ملے اور اپنے زندہ سلامت ہونے کی خبر دی ہواریوں نے تجب سے دیکھا کہ سلیپ پر سے کیوں کر بچ گئے اور گمان کیا کہ شاید ہمارے سامنے ان کی روح متمثل ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنے زخم دکھلائے جو سلیپ پر باندھنے کے وقت پڑ گئے تھے تب ہواریوں کو یقین آیا کہ خدا تعالیٰ نے یہودیوں کے ہاتھ سے ان کو نجات دی حضرت مسیم علیہ السلام اپنی کتاب مسیح اندوستان نے فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو میں نے اس کتاب کو میں اس مراد سے لکھتا ہوں کہ تا واقعاتِ صحیحہ اور نہائیت کامل اور ثابت شدہ تاریخی شہادتوں اور غیر قوموں کی قدیم تحریروں سے ان غلط اور خطرناک خیالات کو دور کروں جو مسلمانوں اور عیسائیوں سے اکثر فرقوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی پہلی اور آخری زندگی کی نسبت پھیلے ہوئے ہیں پھر آپ نے فرمایا سو میں اس کتاب میں یہ ثابت کروں گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام مسلوب نہیں ہوئے اور نہ آسمان پر گئے اور نہ کبھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ پھر زمین پر آسمان سے نازل ہوں گے بلکہ وہ ایک سو بیس پر اس کی عمر پا کر سیری نگر کشمیر میں فوت ہو گئے اور سیری نگر محلہ خانیار میں ان کی قبر ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کتاب میں پہلے تو مسیح علیہ السلام کے صلیبی موت سے بچنے کے انجیلی دلائل دیئے ہیں پھر قرآن و حدیث کو ان کی شہاتوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیبی موت سے بچنے کا پتہ چل جاتا ہے پھر تیسرے باب میں طیب کی کتابوں کی شہاتوں کا بیان کیا ہے جس سے صلیب سے زندہ بچنے کے بعد مرہم عیسیٰ کے استعمال اور اس سے شفاہ کا ذکر ہے پھر آخر میں اپنے تاریخی شہاتوں جو کتب تاریخ سے لی گئی ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے کہ نصیبین میں اخوانستان میں اور ہندوستان کی طرف ہجرت کی آپ نے فرمایا کہ جو شخص میری کتاب مسیح ہندوستان میں اول سے آخر تک پڑے گا گو وہ مسلمان ہو یا عیسائی ہو مسلمان ہو یا عیسائی یا یہودی یا آریہ ممکن نہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اس بات کا وہ قائل نہ ہو جائے کہ مسیح کی آسمان پر جانے کا خیال لغ اور چھوٹ اور افترہ ہے دارہال تیورین کے مختلف مختصر دورے کے بعد سلسل لینڈ کی روانگی ہوئی یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل سے بعض لوگوں کو بیعت کرنے کی توفیق ملی اور دستی بیعت بھی یہاں ہوئی یہاں اٹلی کے ایک نوجوان ہیں جو بڑے سلجے ہوئے ہیں یہیں کام کرتے ہیں اور دینی علم کے حصول کا ان کے بڑے شوق ہے